بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج دسمبر کی اکتیس تاریخ ہے اور پاکستان میں اس وقت اتوار کی سپہر ہے آج جس موضوع کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا یا جس خبر پر تجزیہ دوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً سبی اکابرین کے کاغذات نامزدگی مستلد کر دیے گئے ٹاؤٹ صحافی ہمیں یہ بتاتے رہے کہ جب تک عمران خان نو مئی کے واقعات کے اوپر معافی نہیں مانگتے اور اس کی تردید نہیں کرتے تب تک الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ وہ ٹاؤٹ صحافی میں کہہ رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں لیکن اگر آپ غور سے مشاہدہ کریں تو یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی لسٹ ہے اس میں آپ کو بہت سارے ایسے نام بھی نظر آئیں گے جنہوں نے نو مئی کی اس طریقے سے مضمت کی جیسے ان سے حسب منشاہ کہا گیا کہ آپ ایسے مضمت کریں انہوں نے حسب منشاہ جس طرح کی خواہش تھی خواہش کے اوپر کسٹمائز طریقے سے جو انہیں کہا گیا اس طریقے سے مضمت کر دی لیکن جب آپ لسٹ دیکھتے ہیں تو ان کے نام جو ہیں وہ بھی مسترد شدہ لسٹ کے اندر ہیں تو اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہوں گے کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان بہت ہارڈ لائنر ہے ان میں فلیکسیبیلٹی نہیں ہے اس لیے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے اگر ان کو مائنس کر دیا جائے تو بہت سارے ایسے جو سوفٹ لوگ ہیں فلیکسیبل لوگ ہیں ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ چلنے کو تیار ہے جب آپ یہ لسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں نرم کیا گرم کیا سخت کیا دھیما کیا تیکھا کیا سبی کے پیپر ہی ریجیکٹڈ ہیں تو آپ کے ذہن میں پھر سوالات پیدا ہوتے ہوں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا یہ معاملہ ہے کیا تو میں آپ کو اس کی پوری آج گرہ کھول کے اس کو سلجھانے کی اس گتھی کو آپ کے سامنے سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب یہ رجیم چینج ہو رہی تھی تو عمران خان نے مراد سعید مجھے اور تین چار اور لوگوں کو ایک دن ایک نشست کے اندر بتایا کہ یہ جو رجیم اب چینج ہونے جا رہی اس ٹیم یہ مرحلہ چل رہا تھا یہ جنرل باجوہ مین لوکل نظام دین اور انٹرنیشنل امام دین جو ہیں ان کی پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ہماری حکومت گرائی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے اس وقت ہمارے سامنے ایک مستقبل کا خاکہ بنا اور یہ بتایا کہ اب آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر اور ہماری پارٹی کے ساتھ اور پورے اس سیاسی کھیل کے اندر کیا کچھ کھیلا جائے گا آج جب میں مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں تو آپ کے لیے بھی حیرانی کی بات تو ہوگی میرے لیے خود بڑی حیرانی کی بات ہے کہ عمران خان کا ایک ایک لفظ ہو بہو سچ ثابت ہوا خیر رجیم چینج وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا کیا سچ ثابت ہوا لیکن رجیم چینج کا وہ جو پروسس ہے جیسے جیسے چلا اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے دوست جو ہیں ہماری اپنی پارٹی کے انہوں نے آکے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ جی اگر فلکسبلیٹی کی تھوڑی سی پولیسی اپنائی جائے نا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے بات چیت سے معاملات ٹھیک ہوں گے آپ بہت ہارڈ لائنر ہیں ذرا اپنی بات کے اندر تھوڑا سا لچک لائیے فلکسبلیٹی شو کیجئے یوران خان ان سے پوچھتے تھے کہ رجیم چینج ہوئی ہے ایک بیرونی اما کے اوپر پاکستان کے اندر ایک منتخب حکومت کو گرا دیا گیا ہے تو اب میں کیا فلکسبلیٹی شو کروں یہ کروں کہ میں چھپ کر کے گھر چلا جاؤں اور عوام کو نہ بتاؤں کہ کیا ہوا ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ جو پچھلے پچھتر سال میں ہو رہا ہے جن کا حق ہے کہ انہیں سچ بتایا جائے کیا ان کے اس حق سے ان کی حق تلفی کر دوں خاموش ہو کے چلا جاؤں تو اگر اس کو ان فلکسبلیٹی کہتے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ میرے نزدیک تو یہ ایک بہت بڑا قومی جرم ہے بہرحال معاملات آگے بڑھنا شروع ہوئے اور پھر پچیس بے آیا پچیس میں کو پہلی دفعہ ریاست نے ڈنڈا اٹھایا اور لوگوں کے گھروں میں جا گسے آج کل آپ کو کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملے کی بات بار بار بتائی جاتی ہے کوئی شک نہیں کہ کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جو حملہ ہے اس کی مضمت عمران خان بھی کر چکے ہیں ہم بھی کر چکے ہیں ہر زیو شعور پاکستانی کرے گا لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پچیس میں کو جب یہ سارا کام شروع ہوا تو کس طریقے سے سب سے پہلے لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جس طریقے سے کور کمانڈر کے گھر کی تازیم ہے بہت سارے اور پاکستانیوں کے گھروں کی بھی اسی طریقے سے تازیم ہے تو پچیس اکتوبر کو ان کے گھروں کے اندر گھسا گیا عورتوں کو مارا گیا زد و کوب کیا گیا ہمارے کچھ ورکرز کو فیصل ورکر تھا ہمارا لاہور میں کے پی کے میں ورکرز کو شہید کر دیا گیا یہ پچیس میں دوہزار بائیس کی بات کر رہے ہیں لیکن نہ اس کی ریاست کے کسی ادارے نے مضمت کی نہ ذمہ داری لی نہ شرمندگی محسوس کی کہ یہ اتنا بڑا ظلم اپنے ہی ملک کی ایک جماعت جو اب آپ کہتے ہیں نو مئی کا واقعہ ہو گیا اس وقت تو کوئی نو مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا اس وقت تو نو اپریل کا واقعہ ہوا تھا اور نو اپریل کو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی عمران خان وکٹم تھا مظلوم تھا عمران خان کی پارٹی مظلوم تھی تو ایک مظلوم کے اوپر آپ نے ڈبل ڈاؤن کیا اور پچیس میں کا سانحہ پچیس میں دوہزار بائیس کا سانحہ آپ نے اس کے اوپر کیا لیکن کیا کسی نے مزمت کی اس کی کیا کسی نے معافی مانگی کیا کسی نے اس کے اوپر یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر رگریٹ ہے اس کے زخم کے اوپر کسی طریقے سے مرم رکھی گئی نہیں بلکہ جولائی کے اندر جو زمنی الیکشن ہوئے ان کے اندر اور بھی زیادہ کوشش کی گئی اور بھی زیادہ احتمام کے ساتھ الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی لیکن عوام ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور جس کی وجہ سے عمران خان نے وہ الیکشن جو جولائے دوہزار بائیس کا تھا وہ واضح برطری سے جیت کر اپنی حکومت جو ہے وہ بنا لی پنجاب کے اندر اس کے بعد معاملات پھر دگرگو ہوئے چلتے رہے معاملات آئے اس طرف کے اسمبلیوں سے مصطفی ہوا عمران خان کیونکہ تمام بڑے بڑے وکلا نے عمران خان کو یہ بتایا کہ اگر آپ مصطفی ہو جائیں گے تو آئین کا ایک حق ہے جس کے تحت آپ مصطفی ہوں گے تو نوے دن میں الیکشن ہوگا الیکشن ہی آپ چاہتے ہیں عوام کے پاس آپ چلے جائیں گے عوام اپنا فیصلہ سنا دیں گے اور ملک کے اندر یہ جو پھیلا ہوا انتشار ہے یہ ختم ہو جائے گا عمران خان نے آئینی راستہ لیا اسمبلیاں توڑی اور الیکشن مانگا الیکشن مانگنا عمران خان کا جرم بنا اور عمران خان کے اوپر گولیوں سے حملہ کر دیا گیا عمران خان کے جسم کے اندر گولیاں ماری کسی نے نہ معافی مانگی نہ مضمت کی نہ ہی اس کی پروپر تحقیق ہونے دی خیر عمران خان نے چند احباب کے خلاف اپنی ایف آئی آر درج کروانے کی بات کی تو اس کے اوپر آپ کے سامنے حکومت پنجاب کے اندر ہماری اپنی تھی لیکن وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہ ہو سکی بلکہ بہت سارے ہمارے اپنے اکابرین ہمارے بہت سارے بڑے آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سینئر عمران خان کو کہا کہ جن احباب کا آپ نام دے رہے ہیں وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں ہم ان سے ملے ہیں ہم بہت امپریس ہیں ان سے وہ تو بہت لاو بائیڈنگ اور اچھے لوگ ہیں تو آپ اپنی جو رائے ہیں اس کے اندر تبدیلی لائیں آپ جو اپنی سٹریٹیجی ہے اس کے اندر تبدیلی لائیں تھوڑی نرمی لائیں آپ کو ان کے بارے میں اپنا پوائنٹ او فیو بدلنا چاہیے آج جب ہم لس دیکھتے ہیں تو ان اکابرین کے جن کی وہ پوزیشن تھی ان کے کاغذات بھی مسترد ہیں بہرحال آگے چلتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گولیاں لگنے سے پہلے مجھے اٹھایا جا چکا تھا تشدد کیا جا چکا تھا میں چلیں کور کمانڈر کے گھر کی طرح کا میں کور کمانڈر کے گھر جتنا معزز تو نہیں ہوں گا کیونکہ میں شرافیہ سے نہیں ہوں میڈل کلاس ہوں ایک پروفیسر ہوں میری کونسی کوئی میرے باز کوئی کندوں پر ستارے لگے ہوئے یا میں شرافیہ سے ہوں تو چلیں کور کمانڈر کے گھر کی دیواریں توڑی گئیں گیٹ توڑا گیا جلایا گیا بلکل مذہب مت بنتی ہے مافی بھی بنتی ہے جنہوں نے کیا ان کی طرف سے اب میرے کپڑے اتارے گئے مجھے ننگا کیا گیا مجھے مارا گیا مجھے الٹا لٹکا کے تشدد کیا گیا ایک یہ ہڈی توڑ دی گئی لیکن کسی نے ابھی تک نہ اس کی مضمت کی نہ مافی مانگی نہ کہا کہ ہاں ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ کی تحقیر کی گئی ہے اس کی اوپر مضمت بنتی ہے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف کاروائی بنتی ہے چلیں مجھے چھوڑیے کہ میں ابھی بھی اپنی ٹانگ سے صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا مجھے چھوڑ دیجئے پچھتر اسی سالہ آزم سواتی صاحب کو ننگا کیا گیا تھپڑ مارے گئے ان کو ان کے بارے میں بھی کسی نے ان کی تعظیم خراب کرنے کی اوپر معذرت نہیں کی اس کے بعد زلے شاہ کو ٹورچر کر کے قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اس کی بھی کسی نے تحقیر کی اس کی جان لینے کی مضمت اوپن انکوائری کی کسی نے بات نہیں کی پھر عرش شریف جو پاکستان کا سب سے بڑا جنرلسٹ میں جس کو گردانتا ہوں آپ کو بہت بڑے بڑے اور جنرلسٹ لگتے ہیں لیکن میں آپ کو اسے رہی کہ وہ میرا دوست تھا سبھی دوست ہیں آپ کو اتنا ہی فرق ہے جتنا کسی بھی اور جنرلسٹ کا عرش شریف سے جتنا مرسیڈیز اور سوزوکی آلٹو کا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے یہ بڑی ہی میں بے ہنگم سی انالوجی دے رہا ہوں لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ ایک اور بریڈ تھا باقی جو آپ کے پاس بچے ہوئے دوست ہیں وہ اور بریڈ ہیں بہرحال اس کی اوپر بھی نہ انکوائری ہوئی نہ بات ہوئی نہ کسی نے کوئی مزمت کی نہ مزمت مانگی نہ کسی نے اس کی اوپر انکوائری ہونے دی بلکہ ملک کی آلہ ترین عدالت جو سپریم کورٹ ہے اس نے اس کیس کو دبا دیا اور آج تک دبائے بیٹھا ہے یہی تک نہیں کہ حکومت کی شہباز شریف کی اپنی بنائی ہوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جس نے کینیا جا کے انویسٹیگیٹ کیا اور ایک رپورٹ دی اس کے اندر حکومت کے دو آلہ پائے کے آفیسر انوال تھے انہوں نے ایک بہترین فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ لکھی اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے ارشد کے قتل کے تانے بانے ریاست کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ واضح طور پر جوڑ دیئے ارشد کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اما پر کروائی گئی انہوں نے لکھ دیا لیکن پھر اس رپورٹ کو سپریم کورٹ کے اندر دبا دیا گیا اب یہ معاملات یہاں سے بھی آگے نکلے آگے چل پڑتے ہیں آگے یہ ہوا کہ عمران خان صاحب تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمیں تو رجیم چینج کے وقت انہوں نے بتا دیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے تو آگے چل پڑے جب آگے چل پڑے تو پھر نو میں ہو گیا نو میں اب جب ہوتا ہے تو آج جو ٹاؤٹ صحافی ہمیں بتاتے ہیں بار بار کہ جی جب تک عمران خان اس کی مزمت اور معافی نہیں مانگیں گے تب تک خلاصی نہیں ملے گی اب پہلے ذرا نو میں کی طرف آ جاتے ہیں نو میں والے دن اس سے پہلے عمران خان کو ملک کی ایک معزز ترین ہائی کورٹ کے اندر بغیر کسی قانون کے جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے غیر قانونی اس عمل کو قرار دیا ڈی جی رینجرز نے اپنے لوگ بھیج کے جو ظاہری بات ہماری ریاست کا ایک متبر حصہ ہے اور ڈی جی رینجرز کس کے احکامات پر کام کر رہے ہوں گے یہ بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے وہاں پر غیر قانونی طور پر عمران خان کو وہاں سے اریسٹ کیا عمران خان پر تشدد کیا ان کے وکلا پر تشدد کیا ہائی کورٹ کے عملے پر کیا توڑ پھوڑ کی عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے ستر سالہ ملک کے مضبوط ترین مقبول ترین سب سے متبر لیڈر کو دھکے دیتے ہوئے ایک گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے جایا گیا پبلک ظاہری بات ہے سڑکوں پر آئی اور اس کے بعد ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ نون لیگ اور اس ٹائم کی جو رجیم تھی ان کا اپنا کیا درہا تھا کیونکہ جب دروازے کھلتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے جہاں پر گارڈز لگے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو روک رہے ہیں لوگ اندر جانا چاہ رہے ہیں اور جب وہ دروازے کھول کے اندر جایا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی وہاں اندر آگ لگی ہوئی ہے پہلے ہی توڑ پھوڑ ہوئی ہے اب جو سوالات ہیں اس کے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا قومی سانہے جو ہوتے ہیں وہ مشترکہ سانہے ہوتے ہیں قومی سانہے کے اوپر مشترکہ طریقے سے آپ نے انویسکیگیشن کرنی ہوتی ہے تو ہی ان کی ریالٹی سامنے آ سکتی ہے اب ایک اتنا بڑا قومی سانہہ ہوا پولیس جو گھڑی گھڑی کنٹینر لگا دیتی تھی آنسو گیس پھینکتی تھی شیل مارتی تھی زلے شاہ جیسوں کو شہید تک کر دیتی تھی فیصل کو شہید کر دیتی تھی لاہور کے اندر ہمارے ورکر کو وہ پولیس کہیں پر لاہور میں نہیں تھی اب کیا عوام ٹیکس کا پیسہ نہیں دیتی کیا وہ یہ سوال نہ پوچھے عوام سوال پوچھتی ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا پھر عوام پوچھتی ہے کہ وہ کیمرے جو سی سی ٹی وی پورے لاہور میں لگے ان کی فوٹیج سامنے لائیے پتہ چلے کہ کیا ہوا آٹھ مہینے گزر گئے ان کیمروں کی فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی پھر وہ میڈم رولکس نامی ایک پولیس آفیسر آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہی irrefutable ثبوت ہے ایسی ایسی ایویڈنس ہے کہ آپ اش اش کر اٹھیں گے اور ان سارے لوگوں کو ہم کنوٹ کریں گے اور وہ میڈم رولکس کہتی ہے یہ کہ امران خان کے کہنے پر ہوا اس کے امام پر ہوا اور ہمارے پاس پورا ثبوت موجود ہے جب ہم ان ثبوتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آٹھ مہینے گزرنے کے بعد ایک بھی عورت کے خلاف چلان یا ایویڈنس عدالت کے اندر پیش نہیں کی جاتی اگر وہ قدمے میں جان ہو تو تین مہینے کے اندر اندر چودہ سے سترہ دن کے اندر آپ نے چلان پیش کرنا ہوتا ہے اور دو سے تین مہینے میں مقدمہ چل کے سزا دے دی جاتی آپ نے دیکھی لیا کہ کس طریقے سے توشہ خانہ کیس کی مہینے ڈیڑھ کے اندر چلا کر سزا دے دی گئی تھی اگر آپ کے پاس کچھ جھوٹ سچ کچھ بھی آپ نے بنایا ہوتا اور آپ کا ایکسپوز ہونے کا آپ کو ڈر نہ ہوتا تو ابھی تک لوگوں کو سزا دی جا چکی ہوتی لیکن ہم نے دیکھا کیا ہم نے دیکھا کہ ختیجہ شاہ جو اس قوم کی بیٹی کبھی کوئٹہ نہیں گئی زندگی میں اس کو کہا کہ اس نے لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر بھی حملہ کیا اس نے مال روڈ کے اوپر بھی حملہ کیا اس نے لیبرٹی میں بھی حملہ کیا اور اس نے کوئٹہ جا کے بھی این اسی وقت حملہ کیا کہا جاتا ہے کہ سنم جعوید ایک طرف کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا رہی تھی دوسری طرف شہباز شریف کا مارل ٹاؤن میں جنریٹر بھی جلا رہی تھی اب ان عورتوں کو جیلوں میں رکھنے کے لیے تھری ایم پی او اور جالی مقدموں کا سہارا لیا گیا لیکن چلیں پھر بھی مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے عظیوم کر لیتے ہیں گے جی یہ انہی لوگوں نے یہ اس تمام لوگ جنہیں آپ فوٹیج کے اندر دیکھ رہے ہیں انہی لوگوں نے حملہ کیا چلیں مان لیتے ہیں اب ریاست کی اوپر میری فوج کی اوپر آپ کی فوج کی اوپر جو حملہ کرے گا وہ بھلے پی ٹی آئی سے ہو بھلے کہیں اور سے ہو ہم تو اس سے ڈسٹنس بھی کریں گے اس کی مضمت بھی کریں گے اس کی لانتان بھی کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس کو کڑی سزا دی جائے اور جو کوئی اس سزا کے درمیان میں ڈنڈی مارے گا یا جو کوئی اس کو سزا دینے کے اندر سازش کرے گا تو ہم اس کے بھی خلاف کھڑے ہوں گے کیونکہ فوج ہمیں بڑی پیاری ہے ہم کس طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ہماری فوج کی اوپر حملہ کرے لیکن پھر آپ کیا موجزہ دیکھتے ہیں کہ ختیجہ شاہ کو تو کوئٹہ لے کے جایا جاتا ہے لیکن اسی گاڑی کے اندر اسی گاڑی کے اندر جو دوسری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کو صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی اندلیب اباس صاحبہ نے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اندلیب اباس صاحبہ نے کچھ غلط کیا تھا لیکن ایک ہی گاڑی میں تھی یہ اندلیب اباس صاحبہ کیونکہ تحریکہ استحقام میں چلی جاتی ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے مراد راس نے بھی کچھ غلط وہاں نہیں کیا تھا لیکن مراد راس بھی وہیں تھا ساتھ تھا مراد راس کیونکہ استحقام میں چلا جاتا ہے تو اسے ماف کر دیا جاتا ہے اور جو پی ٹی آئی میں ہیں وہ میاں محمود و رشید ہیں یا اجاز چودری ہیں یا شاہ محمود قریشی جو اس دن کراچی میں تھے اپنی بیوی کی سرجری کروا رہے تھے کہیں پر کسی احتجاج میں بھی شامل نہیں تھے ہم انہیں بھی دھر لیتے ہیں انہیں دکے دیتے ہیں دو دن پہلے آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کیسے دکے دے کر وہاں پر عدالت کے اندر انہیں ہمیلیئٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو کہنے کا میرا مطلب آپ کو یہ ہے کہ نو مئی کے واقعے میں جہاں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے اور جس نے بھی کیا اس کی پہلے تحقیق ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ تمام سوالوں کے جواب آنے چاہیے پولیس فوٹیج سی سی ٹی وی کیمروں کی اور کیوں پہلے سے وہاں جلاو گھراو ہوا ہوا تھا اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ کون ہے جو فوج کے اوپر حملہ کرنے والے لوگوں کو صرف تحریک استحکام میں جانے پر معافی دے رہا ہے تو کیا تحریک استحکام کو پاکستان کی فوج پر حملہ کرنے کی اجازت ہے یہ کس کے پاس حق ہے کہ میری فوج کے اوپر حملہ کرنے کی وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اجازت دے دے یا جس نے بھی حملہ کیا ہے وہ اگر اس پولیٹیکل پارٹی کی پناہ میں چلا جائے ان کی شیلٹر میں چلا جائے تو ان کے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں بارال اس سے آگے نکلتے ہیں آگے ہمیں ٹاؤٹ صحافی نظر آتے ہیں ساری عمر ہم نے سوچا کہ انصار عباسی صاحب جو ہے وہ ایک متبر صحافی ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات شروع ہوتی ہے اور انصار عباسی صاحب نے ہمیشہ کہا کہ میں انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہوں لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں اب وہ تجزیہ یہ دیتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی جیت گئی پی ٹی آئی جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے اور عوام نے ان کو ووٹ دے دیا تو پاکستان میں اس لیے انتشار پھیلے گا کہ فوج اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے ریلیشنشپ ٹھیک نہیں ہے فوج پی ٹی آئی کو نہیں آنے دینا چاہتی تو انصار عباسی یہ نہیں کہتے کہ جمہوریت کے حصولوں کے مطابق جس کو عوام لائے اس کو آنا چاہیے بلکہ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو الیکشن میں نہیں جانے دینا چاہیے اگر یہ صحافت ہے تو اس سے گندی صحافت تو ہو نہیں سکتی ہمیں تو اس کے بعد گھنی آتی ہے اس کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ جعوید چودری اچھے صحافی ہیں ان کی بہت سارے پاکستان کے اندر لوگ ان کے کولم پڑھتے تھے انہیں صحافی مانتے تھے آج جب آپ ان کے کولم پڑھتے ہیں تو وہ اپنے کولم کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے شیخ مجیب و رحمان کو بنگلہ دیش کے اندر گولیاں مار کر پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا عمران خان سے بھی اگر جان چھڑوانی ہے عمران خان کا اگر علاج کرنا ہے تو عمران خان کا بھی وہی حشر کرنا پڑے گا مطلب کہ عمران خان کو قتل کرنا پڑے گا جعوید چودری کی صحافت آج عمران خان کو قتل کروانا چاہتی ہے اگر یہ جعوید چودری کی صحافت ہے تو طف ہے ایسی صحافت پر ایسی گندی گھٹیا صحافت پر جو ملک کے متبر ترین لیڈر کو قتل کروانے کی سازش یا دعوت دی جاری ہے جس میں پھر آگے چلتے ہیں جناب سحیل وڑائچ صاحب نے ہمیں ساری عمر بتایا کہ میں جمہوریت کا دل دادہ ہوں میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں میں جمہوری رویوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں وہ کبھی تو جھوٹے سروے لے آتے ہیں مارکیٹ سے اور کبھی یہ بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تو ملکی معیشت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی حالانکہ یہ جانتے ہوئے بددیانتی کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے زمانے میں معیشت بہتر ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ میں جو ایک دو ایسے موقع ہیں ان میں تحریک انصاف کی حکومت کا موقع ہے جس میں معیشت جو ہے وہ چھے پرسنٹ پہ گروہ کر رہی تھی تمام اشاریہ جو تھے وہ مصبت تھے اور آج ان چوروں نے ملک کے ساتھ جو دو سال میں کر دیا ہے تحریک انصاف اس سے بہت بہتر معیشت چلا رہی تھی لیکن وہ یہ نہیں بتاتے بلکہ بددیانتی سے ایسا تجزیہ دیتے ہیں تو آپ ان کی صحافت کو کیا کہیں گے آگے چلتے ہیں بری فاروق اس کو ہم صحافی سمجھتے تھے کہ ایک ینگ پڑا لکھا وکیل ہے میں خود بھی اس کا احترام کرتا تھا کہ فریش بلڈ ہے صحافت کے اندر فورن کوالفائیڈ ہے ایسے لوگ بہتر رائے لے کر آئیں گے ایسے لوگ بہتر اصول ذابطے ایتکس لے کر آئیں گے اب وہ ٹاؤٹ دن رات لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے اب یہ ہونے والا ہے اب یہ ہوگا اور عمران خان جب تک معافی نہیں مانگیں گے ان کو خلاصی ان کی نہیں ہوگی اور الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب عمران خان مزمت تو نو مئی کی بار بار کر چکے اور کئی بار کر چکے ہم بھی مزمت کر چکے تمام لوگ کر چکے لیکن کہا جا رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگے مطلب کہ عمران خان پہلے یہ مانے کہ نو مئی میں نے کیا اور پھر اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں مرہون منت آپ کے ڈالے اور پھر آپ فیصلہ کریں خدا بن کے کہ آپ نے عمران خان کے نا کردہ گناہوں کی عمران خان کو کیا سزا دینی ہے اس کا فیصلہ آپ کریں اور عمران خان مانے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور پھر بات آگے چلے گی یہ ٹاؤٹ منیف فاروق کہہ رہا ہے لانت ہے آپ کی صحافت پر اگر آپ اس کو صحافت کہتے ہیں کہ ایک چیز جس کی نہ کبھی انویسٹیگیشن ہوئی نہ کوئی ثبوت سامنے آیا اور ہم آج بھی کہتے ہیں فیر انویسٹیگیشن ہو جائے ثبوت سامنے آ جائیں جو مجرم ہو وہ پی ٹی آئی میں سے ہو وہ کہیں اور سے ہو اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور اس کو کسی صورت معافی نہیں دینی چاہیے نہ ہی استحکام میں جانے پہ نہ پی ٹی آئی نہ نون نہ کسی اور بات پہ اسے سخت سزا دینی چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی بالکل اسی طریقے سے جیسے ارشد شریف کے قتل کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی گئی اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو دبا لیا گیا اب صحافت بھی آپ نے دیکھ لی ریاست کے کام بھی آپ نے دیکھ لی اب آتے ہم ان دوستوں کی طرف جو دوست یہ کہتے رہے امران خان کو کہ فلیکسیبیلٹی کی طرف ہم نے جانا ہے ان دوستوں کو بلا کر دفتروں کے اندر بند کمروں میں یہ کہا گیا کہ مائنس ون کروالیں امران خان کو مائنس کرلیں باقی ستے ہی خیرے ہیں ان میں کچھ لوگ بچائرے مجبور ہوئے کچھ شریف تھے اور کچھ ٹاؤٹ تھے ٹاؤٹ بھی ان میں شامل تھے جیسا میں نے کہا شریف لوگ بھی تھے جو بچائرے گوڈ فیت میں انہوں نے نو مائی کی وہ مذہمت کی مذہمت تو ساری کرتے ہیں لیکن وہ مذہمت کی جو حسب منشاہ ان کو کہی گئی اور وہ بیان دیا آگے نکل کے بیان دیا even اس طریقے کا بیان دیا کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید خدا نہ کاستہ یہ کام واقعی پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا جو کہ بالکل نہیں کیا کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ رہا ہوں مجھے پتا ہے عمران خان کبھی کسی کے خلاف بھی کبھی بھی پر امن سے زیادہ کسی احتجاج کو سپورٹ نہیں کر سکتا عمران خان ایسا شخص ہے ہی نہیں جو تشدد کی جو انتشار کی بات کر اور پھر اپنی فوج پہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے عمران خان کے دل میں جتنا اپنی فوج کو احترام اور محبت دیکھی وہ شایدی کسی کے دل میں دیکھی ہو تو اس لیے اب یہ ٹاؤٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کرے بہرحال وہ جو شریف لوگ تھے یا ان میں سے کچھ ٹاؤٹ بکے ہوئے تھے پولیٹیکل لوگوں کی بات کر رہا ہوں انہوں نے بچاروں نے مضمتیں بھی کی اور حسب منشاہ مضمتیں کی نعرے بھی مارے جو ان کو کہے گئے اور وہ نعرہ جو سارے پاکستانی مارتے ہیں وہ نعرے انہوں نے اپنے دل سے تو چلیں وہ مارتے ہوں گے حسب منشاہ جلسوں کے اندر بھی مارے اور وہ تمام کاوش کی کہ کسی طریقے سے مقتدرہ جیسے کہا جاتا ہے چودری نظام دین کو کسی طریقے سے خوش کر لیں اور وہ یہ منجن بیچتے تھے پارٹی کے اندر بھی کہ دیکھئے اگر آپ فلیکسبل ہوں سوفٹ لائن ہوں تو معاملہ بن جائے گا یہ ہارڈ لائن کو چھوڑنا پڑے گا اب میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں کیا جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یہ ہارڈ لائنر ہے یہ کبھی تشدد کی بات کرتے ہیں ان کے کاغذات کیوں مسترد کیے گئے کیا چودری پرویزلائی اور چودری منسلائی نے کبھی فوج کے مخالف کوئی بیانیاں لیا فوج کی اوپر حملہ تو دور کی بہت ہے فوج کی رائے سے بھی ڈسگری کیا ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے شریف آدمی پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان کیا انہوں نے صحیح طریقے سے نومائی کی مضمت نہیں کی کیا وہ وہ نعرہ نہیں لگاتے جو پورا ان کے بھی کاغذات مسترد کر دیے تو پھر سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ معاملہ کچھ اور ہے وہ معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ ہمیں وہ بات عمران خان نے جب رجیم چینج ہو رہی تھی تب بتایا تھا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کے نظام دین صاحب جنرل باجوہ انٹرنیشنل امام دین کے ساتھ یہ تیہ کر چکے تھے کہ عمران خان کو ہر صورت حکومت سے ہٹانا ہے اور ہٹانا اس لیے ہے کہ عمران خان ایک انڈیپینڈنٹ ہے اور کھلونا نہیں ہے عمران خان پپٹ نہیں ہے عمران خان آپ کی کہی ہوئی ہر بات کو مانتا نہیں ہے عمران خان اپنے ملک اور اپنی عوام کا احساس کرتا ہے اور اپنے ملک اور اپنی عوام کے فائدے کی بات اور نقصان کی بات کو سمجھتا ہے absolutely not وہاں کہتا ہے جہاں ضرورت ہے وہ پوری دنیا سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متدہ میں ڈٹ کے بات کرتا ہے بیرونی جنگ میں جانے کو تیار نہیں ہے اور وہاں absolutely not کہتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک سخت رد عمل دیتے ہیں سخت آپ یہ کہیں حملہ کرتے ہیں تو عمران خان بغیر ڈرے ڈٹ کے پاکستانیوں کی عزت اور حرمت کا دفاع کرتا ہے لیکن دوسری طرف میں نے عمران خان سے زیادہ نرم مزاج اور نرم دل کا انسان نہیں پایا آج جو جعوید چودری صاحب جیسی گندی صحافت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان آیا تو گلیوں میں فانسیاں لگیں گی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان سسٹم ٹھیک کرنا چاہے گا عمران خان کبھی بھی اپنا ذاتی بدلہ کسی سے نہیں لینا چاہے گا عمران خان ایسے کام کو وقت کا زیادہ سمجھیں گے اور پاکستان کے ریسورسز کا زیادہ سمجھیں گے عمران خان دفتر میں رہے تو ایک بھی چھٹی نہیں کی ہمیں بھی چھٹی نہیں کرنے دی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا شخص سر عام فانسیاں دینے کو پریفر کرے گا یا پاکستان جس کا پہلے ہی اتنا نقصان ہو چکا اس کو سمیٹ کے درست کرنے کی کوشش کرے گا تو عمران خان بلکل ہارڈ لائنر نہیں ہے جہاں اس کی ذات آتی ہے لیکن جہاں اس کے قوم کا وقار قومی عزت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستان کی حرمت آتی ہے تو وہاں وہ بلکل ہارڈ لائنر ہے تو یہ جتنے بھی منجن آپ کو میں آپ کنکلوڈ کر دوں وی لوگ بہت لمبا ہو گیا لیکن جتنے بھی منجن آپ کو بیچے جاتے تھے کہ یہ عمران خان ہارڈ لائنر ہے انفلیکسبل ہے فلیکسبلٹی ہوتی عمران خان مائنس عمران خان کو مائنس کرتے کرتے اس وقت پوری تحریک انصاف مائنس کر دی گئی ہے نکلے تھے ہم عمران خان کو مائنس کرنے کر ڈالی ہم نے پوری پاکستان تحریک انصاف مائنس اور اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر اگر ہم نے یہ دو نمبر الیکشن کروا دیئے تو پوری عوام کو ہی ہم مائنس کر دیں گے تو میں اب مقتدرہ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم ایک ہی ماہوں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے جو کہ صرف سیاسی ہے سیاسی کے علاوہ ہر چیز کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے ہر چیز پر اس ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کے لیے جان دینا چاہتے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ ہمیشہ سیاسی آپ سے اختلاف رائے ہے اور وہ رہے گا تو مقتدرہ سے میرا سوال ہے کہ آپ نکلے تھے عمران خان کو مائنس کرنے اور آپ نے کر دی ہے عوام مائنس پوری کی پوری کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے یا منافع کا سودا ہے یہ آپ بتا دیجئے لیکن اب آپ سے آپ عوام یہ سوال پوچھتے ہوں گے کہ یہ مقتدرہ سے غلطی کہاں ہوئی ہے مقتدرہ یہ کیوں مقتدرہ سے یہ معاملہ کیوں ہوا ہے وہ تو عمران خان کو مائنس کیوں نہیں کر پائے معاملہ ہوا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچھتر چھتر سال میں پہلی دفعہ عمران خان نے پورے سسٹم کا ایکس رے پبلک کے سامنے رکھ دیا ہے ایکس رے رپورٹ آ گئی ہے پبلک نے اپنی آنکھوں سے پورے وجود جو ہمارا پورا قومی وجود تھا اس کے اندر جتنی غلطیاں ہیں علائشیں ہیں جتنی بہت ساری توڑ پوڑ تقریب ہے اور اصل بیماری جو ہے وہ پبلک کو دکھا دی ہے چائے کے کپ میں مکھی پڑ جائے تو آپ پیتے نہیں ہیں لیکن اگر وہ مکھی آپ کی آنکھ سے اوجل کہیں پڑی ہو تو شاید آپ پی جائیں کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے آنکھ دیکھی مکھی آپ سے پی نہیں جاتی اب عوام کو عمران خان نے ایکس رے دکھا دیا عمران خان کی کاوشوں سے آج پبلک نے وہ ایکس رے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اب مقتدرہ یہ چاہتی ہے کہ عوام اس ایکس رے کو بھول جائے اور جیسے معاملہ چل رہا تھا ویسے معاملہ چلے اب اس وجہ سے کبھی عمران مائنس ہو رہا ہے کبھی پوری تحریک انصاف مائنس ہو رہی ہے کبھی پوری عوام مائنس ہو رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی مقتدرہ کو کہ جانا کس طرف ہے آخر کرنا کیا ہے یہ الیکشن کرا بھی لیے نواز شریف جیسا پپٹ بٹھا بھی لیا تو سسٹم پھر بھی نہیں چلے گا جو جو سیٹینٹی ہے وہ پھر بھی نہیں آئے گی جب تک سیٹینٹی نہیں آتی معیشت جو ہے وہ درست نہیں ہو پائے گی تو ان حالات کے اندر اب مقتدرہ کو جو مقتدرہ کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پجتر سال جس طریقے سے عوام آنکھیں مند کر کے آپ کی ہر بات پر یقین کرتی رہی جو آپ نے کہا اس کو ہٹا دو عوام نے کہا لبیک اس کو نکال دو لبیک یہ برا ہے لبیک یہ اس نے ملک توڑ دیا لبیک اس نے یہ کر دیا لبیک سب کچھ آپ کہتے رہے عوام سنتی رہی اب عوام ایکسرے دیکھ چکی ہے اب آپ دوبارہ اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے تو اب ہوگا کیا آپ الیکشن چوری کر لیں یا آپ اس ظلم کو اسی طریقے سے کنٹینیو کریں لیکن جتنی دیر بھی آپ کنٹینیو کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ عوام ایکسرے بھول جائے گی آپ ایک چائے کے دس کپ لے کے آئیں اور ایک کپ میں مکھی ہو وہ نکال کے باہر رکھنے وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی نظر اس ایک کپ کے اوپر ہوگی کہ وہ میں نے اٹھا کر نہیں پینا بہلے تو کوئی کہہ دے گا کہ یار اس کپ کو بیچ میں سے نکال دو یہ گندہ ہے لیکن بہرحال تمام لوگ اسی کو دیکھیں گے کہ یہ میرے حصے میں نہ آئے میں نے اسے نہیں پینا عوام اب نظر رکھے ہوئے ایکسرے کی اوپر اور آپ چھے مہینے اس ماملے کو چلائیں سال چلائیں دو سال چلائیں پانچ سال چلائیں یہ بزنس ایز یوجول اب چل نہیں سکتا تو پھر آپ پوچھتے ہوں گے آگے کا طریقہ کار کیا ہے آگے کا وے آؤٹ کیا ہے تو آگے کا وے آؤٹ یہ ہے کہ وہ تمام دوست جو پاکستان تحریک انصاف میں یہ کہتے تھے کہ عمران خان ہارڈ لائنر ہے فلیکسیبیلٹی چاہیے عمران خان فلیکسیبل ہوتا تو معاملات ایسے نہ ہوتے تو میں ان کو ایک تو یہ بتا دوں کیونکہ یہی ہونا تھا یہی فیصلہ ہے چودری نظام دین اور انٹرنیشنل امام دین کا کہ عمران خان کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والا لیڈر ہے اس کو ہر صورت ہٹانا ہے اور یہ فیصلہ کیونکہ انٹرنیشنلی ہو چکا ہوا تھا اس لیے یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا آپ بھلے وہ سزا منت کر کے پاؤں میں گر کر لے لیں یا آپ مطانت اور وقار کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ سزا لے لیں سزا آپ کو یہی دینی تھی لیکن اب مقتدرہ سے میری ایک التماس بھی ہے گزارش بھی ہے اور پیغام بھی ہے دنیا میں اب کسی کو بھی کسی پرادکٹ کا نیمل بدل دیتے ہیں تو آپ اس سے بہتر دیتے ہیں تو وہ بندہ سوچ کرتا ہے یہ ایک کومن سینس کی بات ہے آج منیب فاروق جب لاہور کے اندر ٹاؤٹ منیب فاروق جب لاہور کے اندر سروے کر رہا تھا تو آپ وہ دیکھئے میں یہ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیتا ہوں آپ اس وی لاغ کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکیں گے کہ لاہور کے اندر لوگوں نے جب اس نے پوچھا آپ کو عمران خان کیوں پسند ہے تو لوگوں نے دو باتیں کہی ایک کہا کہ وہ اماندار ہے اور ہمارا غم رکھتا ہے لوگوں کا ہماری تکلیف کو محسوس کرتا ہے اماندار ہے اور دوسری بات یہ کہی کہ وہ دلیر ہے ہمارے لیے جیل کاٹ رہا ہے اب حضور اگر آپ نے عمران خان میں مائنس کرنا تھا تو بڑا آسان کام تھا آپ عمران خان سے زیادہ اماندار اور دلیر بندہ لیاتے ہمارے جیسے بھی چھوڑ کے عمران خان کو اس کے پیچھے ہو لیتے آپ کیا لائے ہیں آپ سیاست کی دنیا کے کرپشن کی دنیا کے گندے پر گندے شہباز شریف نواز شریف آصف زرداری مولوی فضل ان کو لاکہ مین چار چار مکھیاں ایک کپ میں ڈال کے آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اس چائے کو پیئیں اور اس کے بعد بڑک بھی ماریں کہ سواد آگیا بادشاہ ہو سو عوام یہ نہیں کہہ سکتی کہ سواد آگیا ہے بادشاہ ہو عوام نے یہی کہنا ہے کہ جناب ایکسرے دیکھ چکے ہیں اس کو بدلیں تو آپ سے التماس ہے کہ یا تو کورس کوریکشن کر لیجئے پلیز کوئی اماندار اور بہتر بندہ لے آئیے تو یا پھر اپنی کورس کوریکشن کر لیں مہربانی کر کے تاکہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے بہتری کی طرف چلیں کیونکہ یہ کمپنی اور یہ ایکسرے والا مریض جو ہے اس نے مزید اس نظام نے ایسے نہیں چلنا عوام نے مزید بے وکوف نہیں بننا عمران خان نے مزید نہیں جھکنا عمران خان بہت فلیکسبل ہے عمران خان سبی کے ساتھ کام کرنا چاہتا لیکن اصولوں پر رہتے ہوئے اصولوں پر آپ جیسے ہی آئیں گے کورس کوریکشن کریں گے عمران خان کبھی بھی نہ ذاتی بدلے لے گا نہ ذاتی کسی اوپر تانہ ذہنی کرے گا بلکہ ملک کی بہتری کے لیے معاملات کو آگے چلانا چاہے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد